میں اکثر سوال کرتا ہوں اور آج میں ناظرین سے کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ہمارے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں ان کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا صحیح وقت کبھی ہے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا صحیح وقت کبھی ہے ہم کیا چاہتے کہ ہمارے بچے مستقبل میں کیا بنے کیا کرے علم حاصل کرنے کے بعد کیا بنے کیا پڑے صحیح وقت کب ہے کب سکول میں داننے کے وقت کبھی کئی لوگ بگر جواب دیتے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سکول سے فارغ ہونے کے بعد میں میرے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا کیا بڑا بن کے کیا بنے کہ ڈاکٹر بنے کہ انجینئر بنے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دسویں کے اگزام کے پہلے دو سال پہلے میں انہیں ٹریننگ دوں گا تو آٹھویں سے میں میرے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جب بچہ سکول میں داخل کروں گا میں جب بچے کے سکول کے داخلے کے پہلے میں اس کو ایک اچھی سکول میں ڈالوں گا تاکہ میں اسے اچھی تعلیم دے سکوں ایک شخص نے مجھے کہا کہ جب میرا بچہ پیدا ہوں گا اس وقت میں اس کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا اور میں اکثر یہ تقریر میں کہتا ہوں کہ اسلامی وقت سوچنے کے بارے میں اپنے بچوں کے مستقبل کے سوچنے کے بارے میں صحیح وقت ہے جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں جب آپ اپنا ہم ساتھی چنتے ہیں جب آپ اپنی اہلیہ چنتے ہیں یا آپ اپنا شوہر چنتے ہیں یہ صحیح وقت ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں آخری وقت اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ایک کرکٹر بنے تو آپ کوشش کریں گے کہ میں کرکٹر سے شادی کروں آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک گائک بنے سنگر بنے تو آپ ایک ایسا ہم سفر چونیں گے جو گانا جانتا ہے ہم سفر کو چننا بہت اہم ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے اسی رئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں اپنی اہلیا یا اپنا شوہر تو انسان چار چیزیں دیکھتا ہے اس ہم سفر میں ایک ہے خوبصورتی دوسرا ہے دولت تیسرا ہے اچھا خاندان اور چوتہ ہے نیکی اچھے عمال اور اللہ کے رسول فرماتے کہ سب سے بہترین ان چاروں میں سے ہے نیک عمال باقی تین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن سب سے بہترین ہیں نیک عمال اچھے عمال دینداری جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں وہ صحیح وقت ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں پلان کرنے کا موسیقی 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 موسیقی